ایک امام صاحب کی اوڑیو کو لے حضور اے والا آپ کی بارگاہ میں یہ پرخواست ہیں بڑی گزارش کی جائے گی آپ نے جو ویڈیو اگر آپ کی دیکھی گئی ہے تو آپ نے جو پانے کے تعلق سے بیان دیا ہے حضور میں یہ ارض کر رہا تھا کہ آپ نے جیسے کہا کھڑے ہو کے پینے میں کسی کوئی قبات نہیں ہے کہ نئی گناہ ہے وہ نئی حرام ہے تو وہ ساری جو روایتیں ملتی ہیں وہ ساری جو حدیثیں ہیں جس کے راویہ نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور کئی سارے صحابہ کا ذکر آتا ہے کہ کھڑے ہو کر پانے پینے حرام ہے یہاں تقیقہ کر دی جائیں تو اس پر کس چیز کی تسلیم کیا جائے کس چیز کو یہ آپ کے بیان پر ہی عمل کیا جائے یہ حدیثیں وارکہ پر عمل کیا جائے دراصل مسئلہوں میں اس کو پورا ایسپلین تو اسی ویڈیو کے اندر کرتا لیکن یہ کہ وقت کی قلت ہوتی اور پھر عوام کو اتنے مسائل کی گہرائی اور قوائد یا قانون سے جو ہے وہ واسطہ ہوتا بھی نہیں اس لیے میں نے اس کو جو ہے صرف جواب بتایا تھا اور عرض دراصل یوں ہے امام صاحب کہ جس طرح حدیث پاک کے اندر آپ نے بتایا کہ اس طریقے کے الفاظ ہیں کہ پانی کو کھڑے ہو کے پینا حرام ہے اور اگر حلق میں جائے تو کیے کر دو اولا تو اس طریقے کے الفاظ حدیث میں حرام کے ساتھ غالبا نہیں ہیں ہاں اتنا ہے کہ انگلی ڈال کے کیے کر دو جو پانی آپ کھڑے ہو کے پیو اب یہاں پر ذرا لوگوں کا ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ جب اتنا سخت حکم ہے کہ انگلی ڈال کر پانی نکال دینے کا حکم ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھڑے ہو کے پانی پینا یہ حرام ہے اور قائدہ یہ ہے کہ سنت غیر موقعہ کا مقابل کبھی حرام نہیں ہوتا اصول کے اعتبار سے لہٰذا یہ کہ حضور علیہ السلام کے جتنے عمل عادت مبارکہ ہیں یعنی یہ کہ جو کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہے یہ سب سنتوں کو سنت غیر موقعہ کہتے ہیں اور ان کے خلاف کرنا حرام نہیں ہو سکتا لہٰذا حرام ہوتا ہے فرض کے مقابلے میں تو اس لئے سنت کے مقابلے میں تو اولاں بھی حرام نہیں آسکتا کہ اگرچہ سنت موقعہ ہو یا غیر موقعہ تو جب یہ چیز سنت ہوئی اب چاہے موقعہ سمجھیں یا غیر موقعہ تو ان دونوں کے مقابلے میں حرام نہیں آتا کیونکہ وہ مقابل ہوتا ہے فرض کے لہٰذا اس صورت میں بھی یہ جو ہے پانی کھڑے ہو کے پینے حرام نہیں ہوگا اگر اس کو پانی بیٹھ کے پینے کو سنت موقعہ مانا جائے اب کیونکہ سنت موقعہ بھی نہیں ہے بلکہ اس سے بھی جو ہے اس کا نیچہ درجہ ہے سنت غیر موقعہ کا تو ایسی صورت میں اس کے مقابل حرام تو اور بھی زیادہ نہیں ہوگا بلکہ سنت غیر موقعہ کے مقابلے میں تو مقروع تحریمی بھی نہیں ہوتا لہٰذا اس لئے پانی کو اگر کوئی شخص کھڑے ہو کے پیے گا تو وہ حرام کام کرنے والا یا پھر گناہ کے اندر مقتلہ قرار نہیں پائے گا دوسری بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ صحابہ اکرام سے بھی جیسے جنگ کے میدان میں کھڑے ہو کے چلتے پھرتے کھانا پینا ثابت ہے کہ وہاں حالات ایسے ہوتے ہیں جنگ کے ٹائم کے آدمی کو بیٹھ کر کھانے کی ایسے پھرزت نہیں ہوتی تسلی سے جس طرح آپ لوگ کھاتے ہو کیونکہ جنگ کا ٹائم ہوتا وہاں چلتے چلتے بھی پی لیا جاتا ہے کھا لیا جاتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کافلہ روانہ ہے شام کا وقت ہے وہاں اگر کسی کو بھوک پیاس لے گی تو بیٹھ کے اکیلا ایسی جگہ پر جہاں پہ جانمال کا خطرہ ہو لوٹنے کا سامان خطرہ ہو تو وہاں بیٹھ کے کھائے گا پیے گا تو وہ بھی دکھ کرے تو ایسی صورت میں چلتے ہوئے اس وقت بھی کھانے کی جو ہے وہ گنجائش ہوتی ہے تو اس لیے اگر یہ حرام ہوتا تو پھر کسی قیمت میں یعنی اتنی ریایت تو اس کے اندر نہیں ہوتی کہ جنگ کے میدان میں یا پھر یہ کہ سفر کے دوران اس کو بیٹھ کر پی لیا جائے اتنی ریایت اس کے اندر اتنی آسانی سے نہیں ہوتی اگر یہ حرام ہوتا اچھا ایک مرتبہ یہ بھی اس کے اندر دکت ہے کہ جو لوگ اس حدیث پاک کو سمجھتے ہیں وہ یہ لفظ کے انگلی ڈال کے کہہ کر نکال دی جائے تو اس سے سختی سی حدیث پاک میں محسوس سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب حرام ہے جبکہ بعض حدیث ایسی ہیں کہ جس کے اندر جو الفاظ ہیں اس کو بظاہر معنی اس کا مراد نہیں لیا جاتا بلکہ وہ ایک بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثالی طور سے بتائی جاتی ہے کہ اس کام کو نہیں کرنا یا پھر اس کام کو کرنا ہے اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے حضور علیہ السلام کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ علم دین حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے تو یہاں آپ اس حدیث پاک سے کیا مراد لیں گے کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے صرف چین ہی جانا ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا چاہے چین جانا پڑے تو علم دین حاصل کرو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو چین جانا ہی جانا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے بلکہ یہاں جو لفظ چین فرمایا وہ صرف ایک دوری کو بیان کرنے کے لیے فرمایا یعنی کہ تمہیں جتنی بھی دور کا سفر کرنا پڑے کرو اور کیونکہ اس وقت میں عرب چین سب سے زیادہ دوری پیتے تو ایک مثال دے دی گئی جیسے آپ کے اس دور میں جو مثال دی جاتی ہے وہ اکثر لندن کی دے دی جاتی ہے یعنی انڈیا کے اندر اگر مثال دی جاتی ہے کہ فلا شخص بڑا لندن سے آیا ہے جو اتنی دیر لگ گئی یا لندن چلے گئے تھے اتنی دیر لگ گئی تو یہاں ایک مثال ہے دوری بیان کرنے کے لیے ٹھیک اسی طریقے سے اب آپ گھر کے برابر میں مدرسے میں رہ کر بھی پڑ سکتے ہیں چین جانا ضروری نہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر اچھے چین جانا پڑے تو اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی آپ اپنے بچوں سے بھی اس طریقے کی جملے کہتے ہیں کہ یہ سامان لے کر ہی لوٹنا ہے بھلی تمہیں لندن سے لے کر آؤ ہم اس سے مطلب نہیں ہے یا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر بچے کو آپ کے علاقے میں سامان نہیں ملے تو آپ نے لندن بولا ہے تو وہ لندن جا کے ہی لے کر آئے گا تو ایسا نہیں ہوتا حضور علیہ السلام نے اس کو جو بیان فرمایا وہ اس لئے کہ ہر صورت میں ہی پانی کو بیٹھ کے پیو کہ سنت یہی ہے پانی کو بیٹھ کے پیو اور اس کے اندر طبی فائدے بھی یعنی ڈاکٹری لحاظ سے بھی سائنس لحاظ سے بھی فائدے بہت زیادہ ہیں کیونکہ ہر سنت میں حکمت ہوتی ہے اور ہر سنت اپنا میں میں انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت اور جسم کو لے کر بھی یعنی فیزیکلی بھی بہت زیادہ فائدے حاصل ہوتے ہیں اس لئے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی کو بیٹھ کے پیو اور کسی نے اگر کھڑے ہو کے پی لیا تو یہ اس کی سختی بیان نہیں کی بلکہ مثال کہ اس کو انگلی ڈال کے نکال دو اگر جو پی لیا تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ حرام ہو گیا اس لئے انگلی ڈال کے نکال دو بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ پوری کوشش یہ گروہ پانی کو بیٹھ کے پیو تو یہ تمہارے جو ہنے جسم کو نقصان پہنچانے والا اس لئے جملہ کہا کہ انگلی ڈال کے نکال دو قائدہ میں نے بتا دیا کہ جو سنت غیر موقع دا ہوتا اس کے مقابلے میں حرام نہیں ہوتا لہٰذا یہ کام اول تو یہ حرام نہیں دوسری بات یہ ہے اور حدیث میں بھی لفظ حرام غالباً نہیں ہے صرف یہ تو ہے کہ ہاں پانی کو جو کھڑے ہو کے پیو اس کو نکال دو قائدہ میں نے آپ کو بتا دیا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حدیث پاک ہے سنت غیر موقع دا کو لے کر جس کو میں نے ویڈیو کے اندر بیان کی تھی تو ابھی جیسا اوڈیو میں آپ نے کہا کہ کس بات کو یقین کیا جائے کس بات پر عمل کیا جائے آپ کے جواب پر یقین کیا جائے یہ حدیث پاک پر یقین کیا جائے تو آپ تک غالباً یہ جو ویڈیو ہے امید ہے کہ آپ نے اس کو ڈائریکٹ دیکھا ہوگا کیونکہ آپ کے مقتدی کا غالباً ایمیل آیا تھا انہوں نے اوڈیو بھیجی تھی کہ امام صاحب کو ہمارے اعتراض ہے تو ایک مرتبہ آپ اس ویڈیو کو خود بھی برائے راست سن لیں اگر آپ نے نہ سنی ہوت تو تو آپ کو یہ جملہ کہ آپ کے کہنے پر عمل کیا جائے یا حدیث پر عمل کیا جائے یہ دونوں ایسا اس ویڈیو کے اندر نہیں ہیں آپ اس ویڈیو اگر دیکھیں گے تو میں نے اس میں بار بار یہ چیز ریپیٹ کی ہے کہ سنت ہی پیمل کرنا چاہیے اور بیٹھ کر ہی پانی پینا چاہیے میں نے اس میں مسئلہ یہ نہیں بتایا کہ کھڑے ہو کے گناہ نہیں ہیں لہٰذا آپ لوگ پیو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کے گناہ نہیں ہیں اور جو پیو اس کو حرام مت کہو کیونکہ شریعت کے اندر کسی بھی جائز چیز کو یا وہ چیز جس کو شریعت نے حرام نہیں کہا آپ اس کو اگر حرام کہیں گے تو آپ گناہگار ہوں گے اس میں ویڈیو کا مقصد وہ یہ ہے لوگ اس سے مراد یہ لے رہے کہ بہت سارے ایمیل اس طریقے کے بھی کمنٹ آئے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا وہ رخصت دے دی لوگوں کو کہ کھڑے ہو کے حرام نہیں ہیں لہٰذا وہ تو پییں گے تو میں نے ان سے کہا کہ ویڈیو اس پرپس پہ نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے حرام نہیں ہے بلکہ وہ اس پرپس پہ ہے کہ جو چیز جائز ہے اس کو حرام مت کہو تو اس کے اندر میں نے ایسا نہیں بتایا کہ حرام نہیں ہے تو آپ کھڑے ہو کے پی سکتے ہو جیسا آپ نے کہا کہ کول پہ عمل کریں حدیث پہ میں نے اس میں حدیث ہی کی ترقیب دلائی ہے کہ بیٹھ کر پینا سنت ہے بیٹھ کر ہی پینا چاہیے لیکن بلفرض کہیں ایسا معاملہ ایسے شخص کو جو کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے یہ کہے گا کہ اس نے حرام کام کیا تو وہ شخص گناہگار ہوگا تو اس شخص کو بھی چاہیے کہ گناہ سے بچے اس کو حرام نہ کہے اور پینے والے کو چاہیے کہ ہمیشہ بیٹھ کے پی تو میں نے اس کے اندر پہلے سے ہی بیٹھ کے پینے کی ترقیب دلائی ہے ایسا اس میں نہیں کہا گیا کہ آپ کھڑے ہو کے پیو گناہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں بلکہ یہ ہی بتایا گیا کہ بیٹھ کر ہی پینا چاہیے لیکن یہ کہ جو گناہ نہیں اس کو گناہ کہنے پر گناہگار ہوگا بندہ اس میں معاملہ دراصل یہ ہے امید ہے کہ آپ کے مسئلہ کیلئے رو گیا ہوگا پھر بھی ایک مرتبہ میرا مشورہ ہے کیونکہ میں آپ کو مکمل طور سے نہیں سمجھا سکتا ماشاءاللہ اب بھی جو ہے امام بھی ہیں اور تو کسی آپ کے جو کانٹیکٹ میں ہوں گے علماء اکرام ہوں گے مفتیان اکرام ہوں گے مرتبہ آپ ان سے بھی یہ قواعد سمجھ لیں گے مفتیان اکرام سے تو وہ آپ کو فون پہ ڈاریک سمجھا دیں گے کیونکہ آپ کا کوئی کراوس کوشن ہوگا تو آپ اس کو کراوس کوشن کو نہیں کر پائیں گے یہ رکارڈڈ ویڈیو ہوتی ہے تو آپ ان سے فون پہ جو ہے وہ ہر صورت میں کراوس کوشن کر پائیں گے تو آپ کو یہ فکے جو ہے تھوڑے اصول اس میں بتا دیں گے کہ کس کا مقابل میں حرام آئے گا کب نہیں حرام آئے گا اور حرام آئے گا تو پھر حرام کی وہ کون سے قسم ہوگی لیغیری ہوگی یا حرام کس طریقے کا ہوگا اور کیوں یہ پانی پینہ جو ہے وہ گناہ نہیں تو لیکن پھر بھی میں نے اس کو جتنا ہو سکا میں نے ایکسپلین کر دیا یہ سننا کہ غیر موقع دار اس کے مقابلے میں حرام نہیں ہوتا اور جو حدیث پاک کی وہ سختی ہے انگلے ڈالگی نکال تو وہ ویسی ہے جیسے چین جا کے علم حاصل کرو موسیقی موسیقی